اسلام علیکم پروگرام حقائق میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان عزمہ خان رومی ناظرین دس ممالک پر مشتمل اقتصادی تعاون تنظیم کا تیرہاں اجلاس اسلام آباد میں منقل کیا گیا بھارت پاکستان کو دشت گرد ثابت کرنے کی کوششوں میں ناکام نظر آیا کیونکہ ای سی او کے آٹھ ممبر ممالک کے سربراہان اسلام آباد میں اکٹے ہوئے اور مشترکہ الامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے افغانستان نے آلہ سطح کے نمائندے بھیجنے سے انکار کر دیا تھا تاہم افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیوال نے شرکت کی تھی جس پر ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا تھا کہ افغان سفیر کی شرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک خطے میں ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں ای سی او کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تجارت توانائی بنیادی دھانچی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جو تعاون ہے اس کو فروغ دینا ہے تھا آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کا احاطہ کریں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگوں ہیں ایم پی اے سادیا سحیل صاحبہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ایم پی اے احسن ریاض فتیانہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار منور اقبال گوندل صاحب آپ سب کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں سادیا سحیل صاحبہ افغانستان سے عالی حکام نے ای سی او میں شرکت سے انکار کر دیا تھا ڈاکٹر عمر زخیوال جو کہ پاکستان میں افغان سفیر تائینات ہیں انہوں نے افغانستان کی نمائندگی کی کیا تبصرہ کریں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عزمہ آپ نے موقع دیا جہاں تک بات ہے کہ عالی حکام کی شرکت میں انکاری کی وجہ جو پچھلے دنوں کچھ عرصے کا اگر آپ آہاتہ کریں تو اغوانستان کی جو سرزمین ہے وہ اس طرح پاکستان کے خلاف دشتگردی میں استعمال ہو رہی ہے وہ ان کی مرضی سے ہی دیفنیٹلی ہو سکتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی زمین اور یہ چیز تو بہت پہلے سے نشاندہ ہی کی جاری تھی کہ افغان بورڈر پہ جو اس سے انڈین سفارت خانے بنے ہوئے ہیں یا کونسل خانے بنے ہوئے ہیں وہ اصل میں روہ کے لیے تربیت گاہی ہیں اور وہاں سے لوگ ہمارے ملک میں داخل ہوتے ہیں پچھلے دنوں جو دماغے ہوئے اس سے پہلے بھی جنرل راہیل صاحب نے شواہد کے ساتھ کہ آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں یہ تمام داشتگردی کی جاری ہے اور انڈیا اس میں شریک ہے اور وہ آپ کی سرزمین یوز کر رہا ہے تو اس کے باوجود کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہ آئی کوئی ایسا ان کا ریاکشن سامنے نہیں آیا کہ جو ہونا ایک ہمسائے کا ہونا چاہیے تھا اگر وہ جیسے بکل ہمارے جو ہیں ترجمان اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں آپس میں سفارتی تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اسی چیز کو سیریس نوٹ پہ لیا جاتا اس کے بعد اب جو حالیت دھماکے ہوئے اس کی بھی جائے کے سارے جو نکتے ہیں سارے جا کے دان جو ملتے ہیں کڑیاں ملتی ہیں وہ اگوانستان سے ملتی ہیں اب انہوں کے یہاں پہ شرکت نہ کرنے کا انصر اور اس کے اگینسٹ ہم نے سٹرائکز بھی کی ہیں ہم نے تجارت کا جو راستہ تھا جو ٹرک آنے جانے جو ٹرافک وہ بھی بند کی جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ساری بائی روڈ وہیں سے آپ کو پتا ہے جو بزنس ہوتا ہے اس سے وہ بھی روکا گیا وہ بھی بند ہوئی تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ریاکشن شو کیا اور یہ ریاکشن اگر انہوں نے یہ شو کیا تو ہمیں اس سے زیادہ ریاکشن شو کرنا چاہے کہ ہمارا ملک تو نشانہ بندرال دہشتگردی کا جس میں ان کی زمین سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور کہنے کو ہم نے اغوانیوں کے ساتھ جتنا احسان کیا اور ان کا جتنا عرصہ ان کے بھائی بڑے بھائی کی احسیت سے ان کو اپنے بنا بھی دی اس کے اگینسٹ ہمیں ایک کلیشنگ آف کلچر کا سامنا کرنا پڑا اس کے اگینسٹ ہمیں دہشتگردوں کو ہمیں ملک میں بسانا پڑا اور ہمارے وہ ہمارے ہی آج گلے کاٹ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا تو اس پہ میرے خیال میں ہمارا کہ اتنا اچھا اچھا ہر جگہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہیں آپ کو سٹرانگ سٹیٹپنٹ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ دینے چاہیے تھی ہمارے سفید کو احسن ریا صاحب پہلے سرحد پر کشیدگی اور اب سفارتی تعلقات میں کشیدگی کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے میرے خیال میں تو ای سیو جو ہے ایسی اچھا افغانستان کے اپنے لئے بڑی ضروری چیز تھی کیونکہ اس سے افغانستان کی اکانومی اور خاص کر ٹرانسپورٹ فورش کرتی کیونکہ افغانستان اس خطے کا سب سے پسماندہ ملک ہے اور ان کو سب سے دہا ایڈ کی اور جو ہے اکنومکلی سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے افغانستان کا جو میجر تجارت کا روٹ ہے وہ ہے ہی پاکستان کیونکہ وہ لینڈ لوگڈ ایڈی ہے اس کے پاس سی تک ایک سے صحیح نہیں ہے اس کے پاکستان کے تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پہلے شاہ آف ایران نے ان کو رشیہ کے آتو بیچا اور افغانی عوام سے ان کے حقوق چھینے اب ان کے ساتھ حامد کرزی صاحب جو ہے لگے ہوئے ہیں جو کہ میرے خیال میں شاید افغانیوں کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں نہ وہ افغانستان کے ساتھ سنسیر ہیں کہ وہ افغانستان کے فیوچر کو جیپرڈائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسیو ایک ایسا پلیٹ فرم تھا جہاں پہ آپ کی شیدگی سردی ہوگا ہے ان سب کو سائٹ پہ رکھ کے آپ کو ملک کے فور دی گیٹر گوڈ اینڈ بینیفٹ کے لئے آنا جائے تھا حال میں اشرف غنی صدر ہے وہاں کے حامد کرزی جو ہے وہ ایکس پریزرین چلیں اگر یہ دیکھیں کرزی صاحب ہیں یا بھی غنی صاحب ہیں جو بھی ہیں یہ ہے تو وہی ایک رجیم کی سلسلہ جگڑی چال رہی دیکھیں جب تک یہ لوگ اپنی وہاں پہ فورن پولیسی کو افغانستان صحیح نہیں کرتا اور اپنے آپ کی انڈیا سے ٹکٹیشن لینی بند نہیں کرتا تب تک افغانستان صحیح طرح فلورش نہیں کر سکتا اور یہ جو رہ گی بات سردی کشیدگی کی تو دیکھیں اگر پاکستان کے ساتھ کوئی جاہریت کرے گا اور پاکستان کی سرزمین کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو پاکستان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کا موہ توڑ سامنا اس کا جواب دے اور اگر تو افغانستان سے یہ اس طرح سے کشیدگی چلتی رہے دیکھیں امریکہ نے اس چیز کی دنیا کے اندر دو تین جنگیں لڑکے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی ملک اس کے ملک کے اوپر ان کی سرد کے اندر کشیدگی یا کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اگر امریکہ کو رائٹ ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے کشیدگی کو روک سکیں کیونکہ اگر وہ ملک خود نہیں روک سکتا اور وہ اس قابل نہیں ہے تو اس طرح پاکستان بھی انٹرنیشنلی اتنا ہی سوورن ہے اور اتنا ہی رائٹ رکھتا ہے کہ اگر افغان حکومت پاکستان کے مطالبوں کو مانتے ہوئے پاکستان کے دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو نہیں روک سکتی تو پھر پاکستان کو خود آگے بڑھ کے اپنا ہمارے دفاع کرنا پڑے گا میں اس چیز کے پر پاکستان آرمی کے بلکل سپورٹ کرتا ٹھیک ہے منور اقبال گوندل صاحب سرطاج عزیز توقع کر رہے تھے کہ کم از کم جو ہے افغان افغانستان کی جانب سے جو وزیر خارج ہیں وہ ضرور شرکت کریں گے افغانستان کی جانب سے یہ کیسا جیسٹر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مات جیسے کہ میرے دوستوں نے یہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ علاج جس طرح کے خطے میں ہمارے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بحث ہو گئی ہے لیکن سرطاج عزیز ہوں یا دوسرے کوئی اور ہوں اس وقت وہ حب زور دے رہے تھے تمام پاکستانیوں کی خاش تھی کہ ہمارے جی خارجہ پالیسی ہے وہ کوئی مضبوط ہو اس میں وزیر خارجہ ہوں کسے دنیا کے ساتھ کیونکہ ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں وہ کیا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی پرمنٹ جو ہے وزیر خارجہ ہی نہیں ہے وزیر خارجہ جو ہے وہ پرائم منسٹر خود ہیں ان کے اور مسائل کافی ہیں اس لحاظ سے ہم نے کیا اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری دنیا ہے اس کے ساتھ ہم منسلک رہیں گے اور معاملات ہمارے حال ہو جائیں گے سب سے ہمارا قریبی ساتھی جو وہ ایران اور یہ افغانستان تھا افغانستان کی شمالیت نہیں ہوئی تو اس سے اور بری بات کیا ہو سکتی ہے وہ نیبرر بھی آئی اور اس کی اتنا زیادہ بارڈر ہمارے ساتھ ہے اور تمام جو ہے وہ ایڈیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس وقت ان کا تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ پاکستان دشمنی میں آگے آگئے ہیں اور ان کے وہ ٹکھانے سارے جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور وہاں سے تقریب کاری ہو رہی ہے ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا ہماری جو خارجہ پلیسی ہے وہ ٹوٹلی فیل ہے یہ جو لوگ آئے ہیں جس کا دس جو ممالک جنہوں نے شرکت کرنی تو ان میں سے آٹھ نے کی ہے تو ان کا نام کہیں ہے دنیا میں کہیں اگزسٹ کرتا ہے اب دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے دنیا میں کون اگزسٹ کر رہا ہے وہ اس میں یہ جو انڈیا ہے وہ میجر پارٹ ہے ہمارے علاقے کا وہ جو ہے اس کا جو ہے ہٹ درمی کا وہ مزارہ کر رہا ہے اور آئے دنوں وہ تقریب کاری ہمارے ملک میں قرار ہے جب اس طرح کے علاعت ہوں گے تو وہ افغانستان کی تو اپنی کوئی حصیت ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ دیکھیں نیٹو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی وہاں پہ وہ جو کانسپریسی ہے پاکستان کے خلاف وہ راق جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کو ہم نے کل ہی نہیں کیا اگر ہم نے اس کو کل نہیں کیا تو پاکستان جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں افغانستان کے ایشو پہ ٹوٹلی فیل ہوا ہے وہ تو ہمارا برادر ملک تھا اس کو تو ہمارے جو ہیں وہ آنے جانے میں جس طرح وہ ٹریڈ جو ہے وہ کب سے جب سے یہ ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ہمارے جو انیوسنٹ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں وہ سارے کی ساری کاروائی جو ہے افغانستان سے ہوئی ہے وہ بھی اگر فوج انیشیئٹ نہ لیتی تو تو گورنمنٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے گورنمنٹ تو کوئی اس ایشو کو سالپ کرنے میں انٹرسٹنگ ہی نہیں انٹرسٹ لیتی نہیں ہے چونکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو ہے ملٹری کورس وہ ان کا سلسلے میں وہ آگے بڑھتے وہ ابھی جب ہمارے اتنا نقصان ہو گیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ ابھی میٹنگ ہونی ہے جی اب جا کے وہ پارلیمانی کمیٹری جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی فوجی ملٹری کورس ہونی چاہیے لیکن انفارچونیڈلی جب ہم وہ آپ پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوگی کھیت جب لوگ یہاں سے وہ شہید ہو جاتے ہیں لوگ انیوسنٹ بچے جو ہے یتیم ہو جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو سٹیپ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات رکھیں گے تو جے جو چند ممالک آئے ہیں جن کا دنیا میں آپ ان کا کسی کا نام آتا ہے کسی کو آپ ان کا ایک سنٹینس میں نام بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ جو ہے آئیسولیشن جو ہے وہ ہماری جو پرمنٹ جو وزیر خارج ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے گورنمنٹ کو اس پر جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے دنیا کے ساتھ منسلک ہونے میں وہ فوکس کرنا چاہیے جو کہ اب بالکل گورنمنٹ فیل ہو گئی ٹھیک ہے سادیا سویل صاحبہ نفی ذکریہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صفیر کی شرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ خطے میں ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کرنے پر یقین رہتے ہیں کیا واقعتاً ایسا ہے کیا واقعی افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے کہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو بہت کھلی بات ہے اور ہماری گورنمنٹ بتا نہیں خوش وہم کیوں ہیں کبھی سمجھتی ہے کہ انڈیا ہم سے دوستی رخنا چاہتا ہے تجارت کی تعلقات بڑھنے چاہیے دوستی کے ساری باتیں صرف ہماری طرف سے ہوتی ہیں تجارت کے ساری باتیں صرف ہماری طرف سے ہوتی ہیں وہی بات اس طرح ساتھی بھائی نے بھی کہا کہ اس تحائیم افغانستان کو ہماری ضرورت ہی ہمیں افغانستان کی ایسا چتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ افغانستان کا تجارت کا راستہ بھی ہماری طرف سے گزرتا ہے لیکن افغانی رویہ یہ کھل کھل کے بتا رہا ہے کہ وہ کوئی سفارتی تعلقات کے اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جس طرح ایسن نے کہا کہ جو ان کی شاید اوپر بیٹھی رجیم ہے وہ عوامی مفاد کو نہیں دیکھ رہی ہے وہ بھی زیادہ مفادات کے اجنڈے میں ہیں جیسے بدقسمتی سے ہمارے جو قرآن بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح اپنا ہی ایک اجنڈا لے کے بیٹھے ہیں ان کے مفادات ان کی بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے ملک کی اس طرح بکا کے لیے اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں سیمپل سی بات ہے اتنی بڑے دھماکے ہوئے اس سے پہلے بھی راہیل شریف صاحب نے جا کے شواہد دکھائے تمام بات چیت ہوئی اس پہ انہوں نے کیا ریاکشن کیا آپ کے اس اطراز پر آپ کے اس مکف کا انہوں نے کیا آپ کو ریسپونس دیا ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے کوئی ہماری خارجہ پولیسی نہیں ہے اس لحاظ سے خارجہ پولیسی کے ساتھ سے آپ یتیم ہیں وہ ایک ملک جو اتنا پاکستان کوئی آرڈنری چھوٹا موڑا ملک نہیں ہے ایک ایک اٹمی طاقت ہے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سورس فل ملک ہے لیکن اس میں جمہوری ہے تو کہنے کو تو سو کالڈ لیکن اس کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے اس کی کوئی جمہوری خارجہ پولیسی نہیں ہے اس کا کوئی سسٹم ہے نہیں پاور یہ ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے پاور کسی کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں سبھی کچھ اپنے پاس رکھ کر بیٹے ہوئے جب آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کیا پرفارم کریں گے لیکن سادیا صاحبہ سرطاج عزیز جو ہے وہ ریپریزنٹ تو کر رہے ہیں لیکن اگر یہی سرطاج عزیز مارچ میں الیکٹ ہو کر آ جاتے تب بھی یہی سرطاج عزیز ہوتے ہیں یہی جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر اپنے پاور کر دیتے ہیں بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس عوضہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس پھر وہ اختیارات اور وہ باتیں ہوتی ہیں سرطاج عزیز صاحب کے پاس وہ کوئی عوضہ ہی نہیں ہے وہ اجات ہو رہے ہیں لیکن نہ ان کو رسپیکٹ ملے گی وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھے نا اس میں اگر وہ ایم اینے بنتے منسٹر ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا کہ میری کانسیچونسی یہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں اب تو وہ مرونے منت ہیں پرائم منسٹر کے ان کی کرمہات ہیں جب چاہیں ان کو ریپلیس کر دیں جب ایم اینے بنتا ہے بندہ تو لوگ اس کی ایک کانسیچونسی ہوتی ہے اس کی لوگوں میں ایک جو ہے روٹس ہوتی ہیں اور اجی کے ساتھ تھارٹی ہوتی ہے وہ گھنیداری ہوتی ہے جب پرچھے دنوں انہوں نے کراچی کے جو بنائے تھے گورنل بھی وہ کافی ایجر بھی تھے اور ایل بھی تھے تو میں نے اس وقت بھی جو ایک بات کی تھی کہ ایک اس ایج کے بندے کو آپ اتنے اہم اودے کو پر لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہیلتھ وائز بھی نہیں سئی تو اسی طرح سے سسداج اجیز صاحب آئیل ٹوٹلی اپریشیٹ کہ ان کے ملک کے لئے بہت خدمات ہیں بہت ایکسپیرینس ہے مینیز میں سے اپنا بندہ لیتے ستاج اجیز صاحب کو ان کے جو ہے وہ کوچنگ کے لئے رکھتے اور اپنے ملک کو ان کے تجربے آپ بات جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ایسی ہے کہ جب وہ گورنر بنایا گیا وہ ہمارے صاحب کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ آنوریبل چیف جسٹس رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب بندہ اس ایج میں ہوتا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کا ریٹائر چیف جسٹس رہا ہو سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد اس ایج کے حصے میں جا کہ اس کو آفر ہو رہی ہے اور وہ اکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن لوگوں میں خود نہیں ہے کیسے کہ وہ خود بھی کہہ آپ کی بات میں سے پھر تو ایک اور نینٹ چیز ڈیبیٹ میں آتی ہے کہ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے عوضے سے ریٹائر ہو جائے یا ایک بندہ اتنی عمر ہو گئی یا اتنا اس کا تو ہو گیا اور علالت بھی تھی علالت ہے یا جو بھی یہ ریزنز کہ آپ سکسٹی تھری سکسٹی ٹو آپ نے ڈیفرنٹ ایجز رکھ دیں ڈیفرنٹ اوڈوں گی ریٹائرمنٹ کے لئے نہیں سکسٹی فائیو ہے سپریم کورٹ کے جائے میں بیسے اوورال بات کرتا ہوں سکسٹی فائیو سپریم کورٹ کے جج کی تو ایک سٹریمیسٹ یہی سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا